اسلام علیکم بیوئرز کیا حال چالے آپ کا سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں سے کولا لنپور سٹی کا ویو یہ بالکونی سے یہ دیکھیں یہ بالکونی ہے گیاروے فلور سے یہاں پہ کولا لنپور میں یہ سارا نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ملائشہ کتنا ایکسپینسیو ہے دوہزار تئیس میں ابھی جو میں آیا ہوں جسے کہ آپ کو بتا ہے پوری دنیا میں میں گئے ہوئی ہے ابھی میں تائلینڈ سے آیا ہوں تائلینڈ میں بھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہے ٹریبلنگ جو ابھی آسان نہیں رہی ہے خاص طور پر اگر آپ ٹریبلنگ پیکی آر میں کر رہے ہیں کیونکہ پیکی آر میں ابھی پیسے بہت زیادہ بن رہے ہیں جو تائی بات ہے وہ ایک تائی بات دس روپے پہ پہ پہنچ گیا ہے اور یہاں پہ جو ملائشن رنگٹ جو کرنسی چلتا ہے یہ ابھی ساٹھ روپے ہو گیا ہے یعنی ایک رنگٹ ساٹھ روپے کا ہو گیا ہے لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو یہ ترڈی ایڈ ر پیس کا تھا یعنی اٹھتیس روپے کا تھا تو اس وقت اگر آپ ٹریبلنگ کر رہے ہیں تو بہر آپ کو مہنگا پڑے گا یہ آپ ذہن میں رکھ لو چاہے کچھ بھی ہو لیکن جہاں تک ملیشیا کی بات ہے تو ملیشیا بھی میں آتا ائرپورٹ سے میں نے سم کارٹ لیا ایک ہفتے کیلئے کیونکہ میں یہاں پہ ایک ہفتے کیلئے رکھا ہوں تو سم کارٹ جو ہے مجھے پڑھا پانچ ڈالر میں یہاں کی پچیس روپے میں جو کہ تقریباً چھے ڈالر بنتے ہیں اور اس میں ایک اپتے کیلئے انٹرنیٹ پیکج بھی تھا اور ساری چیزیں تھی تو یہ تو بای جان انٹرنیٹ تھا اس کے بعد ائرپورٹ سے سیٹی جانے کیلئے اگر ہم وہ لیتے ہیں نا کیا کہتے ہیں گریپ ایک اپلیکیشن ہے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بیس طرف آؤ تو وہ انسٹال کرو اور یہاں پہ انڈرائیو بھی چلتا ہے انڈرائیو جو ہے وہ گریپ سے زیارہ سستہ پڑتا ہے تو وہ بھی انسٹال کر کے آؤ تو اس پہ دس ڈالر میں دس سے پندرے ڈالر میں آپ سٹی پہنچ سکتے ہو اسے بس کی طرف آسکتے ہو اس میں دو ٹائی ڈالر لگ جاتے ہیں یہاں سٹی میں آنے میں یعنی کہ جو کولا لمپور کے اندر جو بکٹ بنتانگیریہ ہو گیا یا چوکٹ ہو گیا یا یہاں پہ جو میٹ ہے رہا ہوں یہ ایریہ ہو گیا یہ اس کو کہتے ہیں مونٹ کیارہ تو ٹرانسپورٹ جو ٹیکسی اور گریپ وغیرہ ہیں وہ تڑی سی مہنگی ہے یہاں پہ تائلینڈ سے رائٹ یعنی کہ اگر آپ پانچ چی کلومیٹر کی کسی علاقے میں جان کرنا چاہتے ہیں تو بیس پچیس روپے لگ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ٹریک زیادہ ہے تو پہر زیادہ لگتے ہیں ٹریک کم ہے تو پہر کم لگتے ہیں لیکن ان کا جو ٹرین سسٹم ہے وہ بہت فاسٹ اور بہت ایفیکٹیو ہے یہاں پہ پوری کولا لمپور اور پوری مریشہ میں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹرین میں سپر کرو فاسٹ ٹرینز ہے ہر جگہ جاتی ہے اور اس کا ٹکٹ دو تین رنگٹ کا مل جاتا ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے تو بہت سستہ پڑتا ہے ایک ڈالر سے کم میں پڑے گا آپ کو ویسے اگر آپ میٹر پہ ٹیکسی لے لیتے ہو تو وہ بھی بہت چیپ پڑتا ہے خیئی پہ جانے کیلئے رائٹ تو ٹرانسپورٹ کا یہ والا مسئلہ ہے باقی ہے آپ پہ تھوڑا کانی پینے کا تائلینڈ سے چیپ ہے لیکن پرائیسز بڑھ گئی ہے یہاں بھی کیونکہ اگر ایک ٹائم کا پہلے آپ کانا کاتے دینا تو آرام سے دس رنگٹ میں آپ کا کام ہو جاتا تھا پہلے جب میں چار سال پہلے آئے جانا ابھی میں کمپیر کر رہا ہوں چار سال پہلے وہ ابھی والے ٹائمز ہیں چار سال پہ دس رنگٹ میں آپ آرام سے کانا کالے تھے ایک ٹائم کا ابھی تھوڑا سا مطلب بیس رنگٹ کر لو بیس رنگٹ میں آپ ایک ٹائم کا کانا کار سکتے ہو تو فوڈ کا جو ہے نا تائلینڈ سے میں کہوں گا کم ہے پرائیسز ابھی بھی یہاں پہ لیکن لازٹ ٹائم جو میں آئی تھا اس سے بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں بھی مہنگائی ہوئی تقریباً آپ کوئیٹ سے پہلی تھی اس میں تیس پرشنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کی ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو اگر کافی کی دو نا یہاں پہ لازٹ ٹائم میں تھا میں کافی پیتا تھا سٹار بکس کا تو سٹار بکس کی کافی اس ٹائم آپ کو آرام سے دس رنگٹ میں مل جاتی تھی ابھی وہ پندرہ رنگٹ کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تقریباً پچیس ستیس پرشنٹ مہنگائی ضرور ہوئی ہے لازٹ ٹائم سے کانی پینے کی چیزوں میں اور گروسری وغیرہ ہے اس کے علاوہ جو ہوتل روم وغیرہ پہ اگر ہم آج جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ایکسپینس ہے وہ آلموس سیم ہیں میں یہ کہوں گا کیونکہ اس وقت یہاں پہ ملیشیا میں اتنے زیادہ ٹوریسٹ نہیں ہے جتنے ٹائلینڈ میں ہیں یہ لوگ ابھی ریکاور کر رہے ہیں یعنی کہ ابھی آپ کہہ سکتے ہو کہ چالیس پچاس پرشنٹ ٹوریسٹ آئے ہوں گے باقی ابھی آگے 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 آرام آرام سے بڑھ رہے ہیں تو نیکس ٹیر یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس س حال دوہزار تیس میں کہ لوگ آ جائیں گے مزید بھی یہ گوڈ نیوز ہیں کہ ہوتل وغیرہ اور جو ہوسٹل وغیرہ ہوتل وغیرہ اس کی پرائسز آلموس سیم ہیں سو رنگٹ کا آپ کو پر نائٹ اچھا ہوتل مل جاتا ہے ٹو سٹار یا تری سٹار یہاں پہ پوکٹ بنتانگیریہ میں اور سو سے کم میں بھی آپ کو مل جائے گا اگر روم وغیرہ آپ لیں گے تو پچاس رنگٹ میں بھی آپ کو ایزدی مل جائے گا اس چیز کی حوالے سے تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اک چیپ ہے یہ نہیں ہے تو اور اگر دیکھا جائے اگر آپ رنڈ پہ لیتے ہو روم لیتے ہو لیت سے آپ اسی رنگٹ کا لے لیتے ہو ایک کم بجٹ میں رکھتے ہیں اسی رنگٹ میں آپ کو اچھا روم مل جائے گا ایک یا دو بندوں کی لیے اور پہر جو ہے آپ کا دو ٹائم کا کانا لگا لو کوئی چالیس روپے لگا لو تو ایک سو بیس ہو گئے اور باقی ترانسپورٹیشن کی تیس تو ٹیرہ سو رنگٹ میں آپ پر دے یہاں پہ ایکسپیک کر سکتے ہو ایک اچھا ویکی ملیشن یا ہولیڈے آپ یہاں پہ ملیشیا کے اندر گزار سکتے ہو دوہزار تیس کے اندر دیر سو رنگٹ کتنے پیسے ہو گئے یہ پاکستانی روپیز ہو گئے تقریباً نو آزار روپے تو نو آزار میں آپ آرام سے ملیشیا گھوم سکتے ہو پر پر سن پر ڈے رائٹ تائیلینڈ دوڑا سا ایکسپینس ہے تو وہ دس آزار سے اوپر میں پڑ جاتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ تائیلینڈ سے آپ کو ملیشیا چیپ پڑے گا لیکن جنر پچھلے ٹائم سے ابھی توڑا سا بیس تیس پرسنٹ مہنگائی ہوئی ہے اگر آپ ملیشیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ملیشیا آتے ہیں پاکستان سے اگر آپ بھی ریسنٹ ٹائم میں آئے ہو تو آپ کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ کا خرچہ کتنا ہوا ہے آپ کو لگا ہے کہ بڑا ہے یا نہیں آپ مجھے اپ ڈیٹ کر سکتے ہو تینکیو گئیس آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ میں کر سکتے ہو